اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں قطب الدین ایبک کے مزار پر جو انارکلی لاہور میں پاکیا ہے اقتدار میں آنے کے بعد قطب الدین کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا قطب الدین اپنی مملکت میں توسیع کی پالسی پر عمل پیرا نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ راجپوتوں کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا جو کہ ترکوں سے اپنے کچھ علاقوں کی بازیابی میں کامیاب ہو گئے تھے قطب الدین زیادہ تر اپنی ازاد منصب کی دفاع میں مصروف رہا یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر دہلی کی بجائے لاہور میں ہی قیام پذیر رہا اسے ازاد حکمران کی حیثیت سے بہت کم بقت ملا چوبان ہارس پولو کھیلتے ہوئے وہ اپنے گوڑے سے گر گیا اور جلد ہی بارہ سو دس میں اس کی موت واقعہ ہو گئی اسے لاہور میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر کے اوپر ایک سادہ سی یادگار کھری کر دی گئی یہاں تک کہ وہ راج پوتوں کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا جو ترکوں سے اپنے کچھ علاقوں کی بازیابی میں کامیاب ہو گئے تھے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر وہ اپنے ازاد منصف کے دفاع میں ہی مسروف رہے ناظرین آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بینل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ